السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور ہم سب کو پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھیں آمین سوامین تو انہی دعاوں کے ساتھ آج کے اس ولوگ کو کرتے ہیں آج کے ولوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا فیصل موسک کا جو ہے وہ ٹور شیئر کروں گی تو اس ولوگ کو ان تک ضرور دیکھئے گا جنہ جی ولوگ کو کرتے ہیں یہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ گھر سے نکل چکے تھے اور یہ جو ہے وہ ہم لوگ فیصل موس یا فیصل مسجد کی طرف رواں دواں تھے اور یہاں پر ہم پہنچنے والے تھے تھوڑی دیر میں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج کے ولوگ کو جو ہے وہ اس کے سٹارٹنگ سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے اور لاشٹ پہ آکے اس کے اننگ کلس پہ جو ہے وہ آج کے ولوگ کو دی اینڈ کیا جائے تو آپ لوگوں نے اس ولوگ کو ان تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے ساتھ اس چینل پہ بنے رہنا ہے تو ولوگ میں آکے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو میں یاد کرواتی چلوں کہ جل لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کے مزیدار ولوگز جو ہیں وہ دیکھنے کے لئے میرے چینل کے ساتھ بنے رہیں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ میرے ولوگز دیکھتے ہوں گے اور انجوائے کرتے ہوں گے تو یہ جی ہم لوگ پہنچ چکے تھے فیصل مسجد تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گے اس پرام کی بات میں آپ لوگ کو کل کے بلوگ میں کیتی ہے یو پارک والے بلوگ میں جس میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ہانی کو ہینڈل کرنا ہمارے لئے بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا بھئی پھر ہانی کی نانو نے جو ہے وہ اس کا ایک پروپر بندوبست کر دیا اور ہم لوگ کو جو ہے وہ یہ پرام ماما نے لے کے دی ہم لوگ بلوگنگ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہانی کو لے کے ہم لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں تو بات یہی تھی آپ لوگ جو ہے اگر پچھلے ولوگ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ کو اسی اس کا ایڈیا ہوگا اور ہانی جو ہے وہ اب ٹوڑلے ریج میں آگئی ہے تو اس ایج میں اس کو ہنڈل کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے ہانی ہاتھ چھڑا کے بار بار آگے پیچھے بانتی ہے تو اس وجہ سے ابھی ہم نے ہانی کو جو ہے اس کی سیٹ دے دی ہے اور وہی پہ ہانی کو آج ہم نے سارا وزٹ کروایا ہے تو آگے ولوگ میں کچھ پنی سینز بھی آئیں گے تو ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر جی موسک میں انٹری کے بعد یہ شوز ریک ہے یہاں پر آپ جو ہے وہ اپنے شوز بغیرہ سمیٹ کرواتے ہیں واپسی بھی آپ یہاں سے اپنے شوز کلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھ ستے ہیں بچوں کے سکولز کے ٹرپس آئے ہوئے تھے اور وہ جو ہے وہ پکچرز وغیرہ کلیک ہو رہی تھی سب کچھ تبہ ہر چیز ریکارڈ کر رہی تھی اور آپ کو دکھا رہی تھی تو اس موسک کا ٹور آپ کو دینے سے پہلے جو ہے میں کچھ آپ لوگوں کو اس موسک کے بارے میں بتاتی بھی چلو تاکہ آپ کو کچھ آئیڈیا اور انڈسٹیننگ ڈیویلپ ہو جائے آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ بار بار فیصل موسک کا نام لے رہی ہے اور اس میں ہے کیا ہمیں تو کچھ آئیڈیا بھی نہیں تو میں آپ لوگ کو بتاتی چلو یہ موسک جو ہے وہ اسلامباد میں سچویٹڈ ہے اور اس کو نائنٹین ایٹی سکس میں سعودیہ ریبیا کا کینگ فیصل بن عبدالعزیز نے کنسٹرکٹ کروایا تھا اور اس کے بعد اس موسک کا نام انہی کے نام پر رکھ دیا گیا تھا اور تب سے لے کے اب تک اسلامباد میں ایز اٹس پریزنٹ ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بھئی موسک میں انٹر ہونے کے بعد یہاں پر ایک چھوٹی سی شاپ ہے یہاں پر اسلامی بکس وغیرہ بینرز وغیرہ مطلب ہر چیز انہوں نے اندر اس طرح رکھی ہوئی تھی اور میں بھئی مو تھا کر ایسے ہی انٹر ہو چکی تھی اور بلوگ بنانا میں نے سٹارٹ کر دیا تھا لیکن بعد میں جو یہاں پر شاپ کیپر تھے انہوں نے مجھے منع کیا کہ یہاں پر کیمرہ لاؤڈ نہیں ہے تو میں نے پھر کیمرہ اپنا بند کر دیا تھا تو خیر میں وہاں سے باہر آ چکی تھی اور بتا رہی تھی آپ کو موسک کے بارے میں کہ موسک جو ہے وہ کس طرح سے بنی اور کیا ہے اور یہ موسک جو ہے وہ دنیا کی تیسری بڑی مسجد بھی ہے کیونکہ پہلی دو مسجد آلیڈی سعودیہ اریبیا میں ہی پریزنٹ ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک لاکھ لوگ ایک ٹائم پر نماز ادا کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ابھی تک کی پورے پاکستان یا آپ ایشیا کہلے اس کی تھرڈ لارجسٹ موسک بھی ہے جیسے ہی آپ لوگ موسک کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس طرح کا ایک بہت ہی بڑا سا واتر فاؤنٹین نظر آتا ہے سائر پر اس کے چھٹ چھٹے فاؤنٹینز ہیں اور سمر سیزن کے اندر اس میں پانی بھی پریزنٹ ہوتا ہے لیکن کیوں کہ ابھی ونٹر سیزن چل رہا ہے اور بچوں کی سیکیوریٹی اور ان کے جو ہے وہ سیفٹی پرپوزیز کو دیکھتے ہوئے اس سیزن میں اس کو جو ہے وہ خالی رکھا جاتا ہے اور یہ جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یا ہی تھا ہمارا جو ہے وہ آج کا فنی مومنٹ جو میں نے آپ کو بلوگ کے سٹارٹ پر بتایا تھا ہم لوگ اسے پرام کو جو ہے وہ اٹھا کر آگے پیچھے کرنا مشکل ہو رہا تھا تو پھر میں نے اور میرے ہزبین ہم دونوں نے مل کے جو ہے وہ اس کارڈابے کو سر انجام دیا اور ہانی کو پرام سمیت ہی ہم لوگ جو ہے وہ سٹیر سے اوپر لے کے جا رہے تھے آپ لوگ بلوگ میں دیکھیں گے بھی اور ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح سٹیر سے اوپر آئے تھے اور یہ جو ہے وہ تقریباً فور سٹیر بنی ہوئی ہیں مطلب بور سٹیر کیسز ہیں اور فاؤنٹین کے درمیان میں مطلب سائٹ سے نکلتی ہیں اور ان فور سے آپ موسک کے اوپر انٹر ہو سکتے ہیں ابھی میں آپ کو جو ہے وہ ان کا اور آل وزٹ بھی کرواتی ہوں اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ مور سائٹ پر کیسے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ رہی موسک سٹیر کیس آپ کو یہاں پر نظر آ گیا نیکسٹ آگے آپ کو جو ہے وہ اسی طرح میں باقی بھی دکھاؤں گی تھی ہے میں آپ کو جی پورا ویو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی تھی موسک کا تک کہ آپ کو ایک لیر اور ویزیبل سا جو ہے وہ ویو نظر آئے اور یہ رہا جی فاؤنٹین کا ویو وہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ان سٹیر کیسز وہ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ فاؤنٹین کے بلکل اوپر شو کے گزرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سا ایک لیو آتا ہے اور اس کو سارا وائٹ ماربل سے بنایا گیا ہے تو اس وجہ سے اس کی بیوٹی اور بھی زیادہ انہینس ہو جاتی ہے اور بس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے ہزیبل جب وہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ان سٹیر سے دوبارہ آنی کو اوپر لے کے کیسے جائر جائے اور پھر ہم دوروں نے جائر وہ حیمت کر کے اور دوروں نے ایک سائٹ سے اپنی مدد آپ کے تحت ایتانی کو پرام سمیت ہی ہم اوپر موس کے لے آئے تھے جو ہے وہ دوسرے بھی لوگ اس طرح سے کرتے ہیں اور موس میں بچوں کو اٹھا کر لے کے آنا اور اس طرح سٹیر شیرنا بھی بہت ہی ڈیفیکلٹ سا کام ہے تو ہم نے کافی سارے لوگوں کو جو ہے وہ پرام کا یوز کرتے ہوئے دیکھا تھا اور ہم لوگ سوچا کر دیتے کہ یہ لوگ جو ہے وہ موس کے اوپر والی سٹیر کیسے پر کیسے جو ہے وہ پرام کو لے آتے ہیں لیکن جب ہم خود جو ہے وہ پرام اور بیبی کے ساتھ آئے ہیں ہم لوگ کو جو ہے وہ اسی اس کا آئیڈیا ہوتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گے بھی پیچھے مارگلہ ہیلز ہیں بہت ہی پیارا سا ویو آتا ہے یہ موس جو ہے وہ اپنی بیوٹی اس کی اور بھی زیادہ انہینس ہو جاتی ہے ان ہیلز کی وجہ سے اور ان جو ہے وہ سکرینری کی وجہ سے میں آپ لوگ کو جو ہے وہ سارا ویوٹی کھا رہی ہوں میں جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں آپ کو باقی بھی چیزیں دکھاتی رہوں گی میں اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ فرس ٹائم اس موسک میں آئی تھی ادروائز میرا ہوم ٹاؤن اسلام بات ہونے کی وجہ سے میں کافی ٹائم اس موسک میں آئی ہوئی ہوں لیکن اپنی فیملی کے ساتھ اپنے ہس بینڈ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی جگہوں پر جانا اور ہر چیز کو ریکارڈ کرنا جو ہے وہ ویوز کو کیپچر کرنا اس کی ایک فیلنگ یہ لگترہ کی ہوتی ہے اور وہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ ورڈز میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی کہ میں کتنی زیادہ ایکسائٹیٹ تھی میری ماما اور میری سسٹرز وہ میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھے وہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اوپر موسک میں نہیں آئے تھے کیونکہ بھی آج کل جو ہے وہ پچرز اور ویڈیوز کا اتنا زیادہ بچوں کو کریز ہے کہ وہ جہاں پر جو ہے وہ کچھ چیز ان کو اٹریکٹیڈ لگتی ہے میں یہاں پر ان کی فکچرز کا ویڈ کرنے کے لئے رکی تو مجھے رات یہی پر ہو جائے گی اور مجھے سب کچھ ریکارڈ کرنا تھا تو میں اور میرے ہزبینٹ جو ہے وہ موبر آگئے تھے اور دوبارہ سے یہ آپ لوگ دیکھیں ہانی کو ہم کس طرح سے آج موسک کا وزٹ کروا رہے ہیں اور یہ میں اور میرے ہزبینٹ ہم دونوں اپنی ڈیٹی کے ساتھ ان مومنٹس کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں وقت ایک بار آپ کے ہاتھ سے گزر جاتا ہے تو دوبارہ واپس نہیں آتا تو اپنے جو بھی اس طرح کے ممیرے بل مومنٹس ہوتے ہیں لمحے ہوتے ہیں ان کو کو بینجوائے کیا کریں اور یہاں پہ جو ہے وہ ہانی کے ہاتھ سے جو ہے اس کی کون گٹ چکی تھی اور بس ہانی کو زد تھی کہ مجھے فوراں سے وہ اٹھا کے دیجئے اور میں اسی کو کہوں کافی سارے لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں کہ آپ ہانی کی جو ہے وہ وائس کیوں نہیں اپنے ولوگ میں ایڈ کرتی اس طرح سے آپ کے ولوگ زیادہ انٹرسٹنگ ہوں گے اور دیکھنے میں مزا ہے گا ان لوگ کے لیے سپیشلی میں نے آج کے ولوگ میں ہانی کے کچھ کلپ ضرور ایڈ کی ہیں ہانی کو بولتا ہوں اور میں نے آج کے ولوگ میں دکھایا اور آنے والے ولوگز میں ہانی کی باتیں ہیں اور اس کے کلپز میں ضرور ولوگ میں ایڈ کیا کروں گی تاکہ ولوگز دور بھی زیادہ انٹرسٹیگ ہو اور آپ لوگ کو بھی دیکھنے میں مزہ ہے اور مجھے بھی بنانے میں جو ہے وہ ایک مزہ ہے اور میں آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیلز کو شیئر کروں یہاں پر جو ہے وہ میرے ہزبینڈ مجھے بتا رہے تھے اور دکھا رہے تھے کہ اس موس کا جو ہے وہ رکبہ کتنا ہے کتنے سکیئر کلومیٹر پر یہ بنی ہوئی ہے اور کیا کیا اس کی ڈیٹیلز میں سب ان سے پوچھ رہی تھی اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھئی ساتھ ساتھ میں آپ کو سارا ویو بھی دکھا رہی ہی ہے یہ اوپر سے بارہ دری بنی ہوئی ہے اس سے اس طرح کا جو ہے وہ سائیڈ ویو آتا ہے اور یہ ہانی کے بابا جی ہانی سے جو ہے وہ چلی مانگتے ہوئے اور یہ ہانی اپنے بابا کو کھلاتے ہوئے جو میں ریکارڈ کر رہی تھی اور یہاں پہ جو ہے وہ ہانی بجے بھی کھلائے گی تو میں نے وہ بھی ریکارڈ کیا تھا دیکھیں ہر انسان کی لائف میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ہی زیادہ سپیشل ہوتی ہیں وہ آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے بچے ہو سکتے ہیں وہ آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے پیار محبت کرنے والے کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو بھی اس طرح کا انسان آپ کی لائف میں ہوتا ہے جو آپ کی قدر کرتا ہے آپ سے محبت کرتا ہے تو ان کی قدر لازمی کیا کریں ان کے ساتھ اپنے ریلیشن کو سٹرانگ کرنے کی کوشش کیا کریں کیونکہ وقت بہت جلدی سے گزرتا ہے نہ کل والے آنے والے دن کا آپ کو کوئی بھروسہ ہے آپ کو کوئی یقین ہے کہ آپ اس دن میں ہوں گے آپ اس وقت میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا بھی ٹائم سپرنڈ کر رہی ہوں میں اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ ہر ایک سے بات کرتے ہوئے گزاروں اور یہ جو ہے وہ موس کی بیک سائیڈ پہ ایک کلاب بنا ہوئے فاؤنٹین ہے تو یہ بھی ایمٹی تھا آج کل کے ٹائم پہ اس سیزن میں اور بچے بھی انجوائے کر رہے تھے اور ہانی اور ہانی کے بابا بھی انجوائے کر رہے تھے کیونکہ ہانی پرام میں بیٹ بیٹ کے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی اور ہم لوگوں نے سوچا کہ اس ایریا پہ ہانی کو تھوڑی دیر کے لئے پرام سے نکالتے ہیں اور تھوڑا انجوائیمنٹ اس کو مل جائے گی اس کے بعد ہم لوگ موس کی بیک سائیڈ پہ ہی تھے اور ہانی کے کھڑا ہوا تھا تھا کہ ہم اسے کچھ لیے اور ہانی کو بھی جو ہے ہم پر چیز کروا کے دیں بیک سائیڈ پہ مارگلہ کی ہیلز اور یہ ٹریز آپ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے تھے اتنا ہی پر سکون اور پیس فل ویو تھا کہ دل کر رہا تھا کہ یہیں پر بیٹ جائیں اور تھوڑی دیکھ کے لیے اس گرین ڈری کو دیکھیں اور اللہ کی شان کو دیکھیں لیکن ہماری بیٹی جو ہے وہ اس ٹائم پر بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی کیونکہ ہم لوگ صبح سے گھر سے نکلے ہوئے تھے اور ہانی بہت زیادہ تنگ ہو جائی تھی کہ مجھے اب جو ہے وہ واپس جانا ہے اور مجھے جو ہے وہ اس پرام سے ازادی دلائی جائے اور مجھے یہاں سے بائی نکالا جائے اور ہم ہر طرح سے کوشش کر رہے تھے کہ ہانی کو ہم کسی نہ کسی طرح سے بیزی کریں اور جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ٹائم ہم جہاں پر آئیں ہیں وہاں پر سپینڈ کریں یہاں سے جو کارٹن کینڈی میں نے اپنے بھائی کے لئے بھی لے لی تھی کیونکہ میری زندگی میں آنے والا پہلا بیبی وہی تھا اور مجھے اس کے ساتھ جو پیار اور محبت ہے وہ مجھے شاید کسی اور بچے کے ساتھ بھی اس طرح نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کھلایا کھلایا ہے تو اس کے ساتھ جو میری پیار اور محبت ہے وہ بہت ہی الگ دراز ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ لوگ موسک کے اندر بھی آکے لوگ اپنی حرکتیں جو ہیں وہ نہیں چھوڑتے ہیں اپنے بچوں کو بھی اس طرح کی تمیز اور ایڈکیٹ سکھایا کریں اور خود بھی اس بات کا خیال رکھا کریں کہ آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں آپ اپنی صفائی کا خیال لازمی رکھا کریں جو بھی ٹریش آپ لوگ کے پاس ہوتا ہے اس کو اپنے پاس سٹور کیا کریں جہاں پر آپ کو ٹریش بنز نظر آتی ہیں آپ وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ڈالا کریں اپنی جگہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے خود صاف رکھنی ہیں اپنی اس طرح کی امیوزمنٹ پارس یا اپنی جو اس طرح کی پلیسیز ہیں ان کو آپ نے خود نیٹ اینڈ پین رکھنا ہے اس بات کا ضرور خیال رکھا کریں اور اپنے بچوں کو بھی ایسی باتیں ضرور سکھایا کریں تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بھئی میں ایک نیاں طریقہ جو ہے وہ آزمار رہی تھی اور میں اس میں لاکام رہی کیونکہ ہانی کے بابا کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ہانی پرام سے اُلٹنا جائے یا گرنا جائے اس وجہ سے پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ دوسری ہی طریقے کو جو ہے وہ اپنایا جس طرح سے ہم لوگ ہانی کو لے کے آئے تھے بلکل اسی طرح سے ہم ہانی کو اب اتا کے واپس بھی لے کے جا رہے تھے کام کا ٹائم ہو چکا تھا لائٹس آن ہو چکی تھی آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے بہت ہی پیارا سا دیو تھا پھر ہم جو ہے وہ موسک کے باہر نکل آئے یہ وضو کے لئے انہوں نے سپیس بنائی ہوئی تھی یہاں پر آپ لوگ ایزری جو ہے وہ وضو وغیرہ کر کے موسک کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں موسک اتنی بڑی ہے کہ ایڈا ٹائم اس کے اندر ایک لاکھ لوگ آسانی سے جو ہے وہ نماز کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھیں بھئی یہ پرپر طریقہ ہوتا ہے پرام کو ڈیل کرنے کا اور ہینڈل کرنے کا موسک کے بلوگ میں نے پرام 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 ہی کر دیا لیکن اس کے لئے سوری ایک نئی چیز ہے جو بلوگ میں دیکھنے کو ملی ہے تو میں اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ رہا میرا بھائی اور مامو بھانجی کے ان کلپس کو ریکارڈ کرنا تو میرے لئے بہت ہی زیادہ مزہدار ہوتا ہے کیونکہ انہیں ان کو بہت زیادہ شوک ہوتا ہے کہ وہ ہانی کو جو ہے وہ خود سے لے کے جائے پرام کو جو ہے وہ گھومائے پھر آئے آنی کے ساتھ کیلے ان دونوں کی جو ہے وہ ایج ڈیفرنس اتنا زیادہ بھی نہیں ہے تو ان دونوں کا جو پیار ہے نا وہ بہت زیادہ کیوٹ لگ رہا ہوتا ہے ان کے مومنٹس بہت زیادہ کیوٹ لگ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی میری سیسٹرز اور یہ جو ہیں وہ ماری بہت مزایا ہمیں ملی ہے آپ مجھے پورے بلوگ میں نہیں ہیں اکیلے اکیلے آپ نے شوٹ کیا ہمیں تو بلایا نہیں ہے لیکن چل سے بہت بتا رہا ہے تو یہ میری چھوٹی سیسٹر یہ بھی آ چکی تھی اور بلوگ کے لیے آنے سے پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے بلوگ بت لو اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ یہاں سے اپنے شوز ہم لوگ نے کلیکٹ کی ہے اس کے بعد ہم لوگ نے شوز وغیرہ پہنے تو میں نے سوچا بھئی آپ لوگ جاتے جاتے ہیں موس کا لاس وزیٹنگ کلپ بھی دکھاؤں لیکن میں ہر بار یہی کہتی تھی کہ بس اب اس کے بعد میں نے کیمرہ بند کر دینا اور میں نے سمال سے ریلیٹڈ کچھ بھی جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کرنا لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ ریکارڈ کرنا پڑ جاتا تھا کچھ نہ کچھ ایسے مومنٹ آ جاتے تھے کہ مجھے کیمرہ دوبارہ سے اٹھانا پڑتا تھا یہ دیکھیں بھئی مانگنے والیوں کے طرح یہاں پر بیٹھ کے یہ لوگ شوز وغیرہ کر رہی ہیں اور اس کے بعد باہر آکر ان کیٹی کیوڈ اپلوگ چیک کر سکتے ہیں تو خیر یہ جی بہت ہی زیادہ کچھ فیملی کے کیوڈ مومنٹس ہوتے ہیں جن کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور میں ان کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے کے بعد اپنے لئے میمریز کی فارمل سٹور کر رہی ہوں پھر جب بھی دوبارہ دل کرتا ہے تو میں ولوگز نکال کے دیکھتی ہوں اور ان سب مومنٹس کو ریوائنڈ کرتی رہتی ہوں آپ لوگوں میں سے بھی جن لوگوں نے ابھی تک چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا جلدی جلدی چینل سبسکرائب کریں جلدی جلدی سے چینل ہمارا مونٹائز ہو اور اس کے بعد ہم آگے اپنی یوٹیوب جرنی کو سٹارٹ کریں جیسا کہ میں نے ولوگ سٹارٹ پہ آپ کو بتایا تھا کہ ہنین کو ہانی کے ساتھ کھیلنے کا بہت زیادہ کریز ہو رہا ہے تب ہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہنین سے اٹھایا تو جانے رہا تھا لیکن اس کی پوری کوشش تھی کہ ہانی کی پرام میرے حوالے کر دی جائے اور ہانی کو بھی میرے پر چھوڑ دیا جائے اور میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں اور پرام کو جس طرح مرضی ہینڈل کروں وہ میری رسپونسیبیلٹی ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انہین ماما سے بھی جو ہے وہ پرام لینے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اور ہم سب کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں جو ہے وہ کچھ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے کچھ اس طرح کا میس اپ نہ ہو جائے کیونکہ وہ خود بھی بچہ ہے اور ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی کر کے اس کا بھی دل نہیں توڑنا چاہ رہے تھے بس ہی ہم لوگوں نے پیار و محبت کے ساتھ ان دونوں کو ڈیل کیا اور اس کے بعد بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر جائیں اور ریفریشمنٹ نہ ہو بچوں نے باہر گول گپے وغیرہ دیکھے تو بھئی ان کی خواہش تھی کہ جلدی سے ہم لوگو یہ لے کے دیے جائیں اور ہم یہ کھانے کے بعد ہی آپ کی گاڑی میں بیٹیں گے اور کہیں آگے جائیں گے میں نے اپنے لیے چنہ چاٹ لی تھی اور ہانی ہم سب کو کھاتا پیتا دیکھ کے بھئی رونے لگی تھی کہ مجھے بھی کچھ نے کچھ لے کے دیا جائے تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس آدمی سے ریکویسٹ کر کے اس سے جو ہے وہ ہم نے چاٹ کے بجائے پٹیٹوز کی ایک لیٹ بنوالی تھی اور ہانی کو جو ہے وہ ہم نے بیزی کر دیا تھا کہ آپ بیٹا یہ کھائیں اور انجوائے کریں اور آپ یقین کریں کہ ہانی نے ان پٹیٹوز کو لے کے بہت زیادہ ضد کی اور وہ چھوڑ کے اس نے ہماری پلیٹ سے کھانے کو زیادہ پریفرنس دی کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ زیادہ ٹیسٹ ہی ہوگا تو میں وہ ہی کھاؤں گی تو خیر بچوں کی یہ چھٹی چھٹی باتیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ کیوٹ بھی لگ رہی ہوتی اور کسی ٹائمین پر بہت زیادہ جو ہے وہ گصہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح سے کیوں ریاکٹ کریں تو خیر جی یہ رہی فیملی آپ لوگ کو اللہ حافظ کرتے ہوئے اور فیصل موسک کے ہم لوگ جو ہے وہ نکلتے ہوئے یہ ہانی اور ہانی کے بابا اور ہانی کے مامو بھی آپ لوگ کو اللہ حافظ کر رہے ہیں آج کے ولاغ میں بھئی میں نے جیسے کہ آپ کو ولاغ کے سٹارٹ پر بتایا تھا کہ ان مامو بھانجی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھئی مامو نے جو ہے وہ بیگ پہن لیا تھا اور ہانی کے زد تھی کہ میرا بیگ ہے تو یہ میں ہی پہنوں گی اور مامو سے اتروانے کے بعد خود بیگ پہننے کے بعد ہانی نے جو ہے وہ سکون کا سانس لیا اور ابھی ہانی پروپر طریقے سے جو ہے وہ اپنے مامو کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے بھی آپ کو ولاغ میں نظر آئے گی اور وہ ہی ہانی کے وائس میں آپ کو سناوں گی بھی یہ بھی آپ لوگ سنیے گا اور پھر میرے ساتھ آگے ولاغ میں چلیے گا تو چلیں پہلے وہ وائس آپ سن لیں اور اس کے بعد میں آپ لوگ کو جو ہے وہ بتاتی ہوں سے رسپونڈ کر رہی ہے یہ تھی ہانی کی آواز ہانی کو بولتا ہوا اور لڑائی کرتا ہوا آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گے تو بہت زیادہ کیوٹ بھی تھی ہانی اپنے مامو کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی کہ بھئی آپ میری کار میں کیوں بیٹھ گئے ہیں تو بس کریں آج کے بلاغ پر آپ کے ساتھ اتنی سے کلپس کو شیئر کیا ہے اگر آپ لوگ کو پسند آئے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا میں آپ لوگ کے ساتھ دوسرے بھی کلپس ضرور شیئر کروں گی خیر ہم لوگ نکل چکے تھے بھئی موس سے واپسی کی طرف یہی تھا آج کا بلاغ اگر آپ کو چیلل اچھا لگتا ہے تو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک لازمی کیا کریں اللہ حافظ